آنکھوں کو تھندک اور دل کو سکوند وہ جانے والا یہ خوبصورت موسم جہاں ہی ہماری روح کو سکوند پہنچا رہا ہے وہاں کہیں بھی بھی ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دے سکتا ہے جہاں ایک بارش ہوئی اور سردی کا جو ہے نا وہ زور شروع ہو جائے گا اور آنے والی سردی تو سننے میں آیا کہ وہ بیسے بھی بہت تیز ہوگی سردی کی تیاری سٹارٹ کریں تو ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اسلام علیکم ایبریون میں نے اپنی سردیوں کا آخاز شروع کر دیا ہے اور اس کے لئے میں آپ کے ساتھ آج ویڈیو میں چیزیں شیئر کر رہی ہوں جن جن کمروں میں مجھے زیادہ کولنک لگتی تھی تو ان کے لئے جو ہے نا میں نے کارپیٹس وغیرہ جو ہے نا اور یہ کالین وغیرہ جو ہے نا وہ لگانے شروع کر دی ہیں جو جو واش کروا لیے ہیں وہ تو میں نے جو ہے دوگا لیے ہیں اور جن کو واش کروانا ہے تو وہ میں نے سائر پہ کر دی ہیں تاکہ ٹائم کے ساتھ سا جو ہے نا وہ تمام چیزیں ہوتی جائیں سیکنڈی میں نے کیا کیا کہ سارے بلینکٹس جو ہے نا وہ نکال لیے ہیں جن کو دھوپ دینی ہے اور جن کو ڈرائی کلین کرنا ہے اس کی ویڈیو آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کس طرح سے ڈرائی کلیننگ کا پروسیڈر میں کرتی ہوں اور اس کا تھوڑا سا ایک شوٹ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں ابھی اوہر اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی کیس طرح کے ساتھ گھر میں جو ہے نا وہ ڈرائی کلین کر سکتے ہیں ایک گھنٹے ابھی آپ جو ہے نا کتنے زیادہ کم لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈرائی کلین کر سکتے ہیں پس آپ نے اس کو دھوپ دینا چاہے ہیں ان دنوں میں دھوپ بھی اچھے طریقے سے نکل دیئے ہیں میں اس طریقے سے ڈرائی کلین کر لیتی ہوں اور جب بھی آپ بلینکٹ کو اس طریقے سے سامپا دیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سوڑے کی پورٹی بنا کر ضرور طریقے اس میں جو ہے نا وہ رکھی اس سے آپ کے بلینکٹ میں جو ہوگی نا کوئی بھی گنڈی جو ہے سمیل کریئر ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی جو ہمکسہ سٹوریج باکسز میں ڈالنے کی وجہ سے آتی ہے اور ڈرائی کلین کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا فین لگا دیں اس کو دھوب دے دیں اور آتی ہیں سردیں آتی ہیں تو بہت زیادہ سکرین ٹرائی ہو جاتی ہے تو اگر ہم مویسٹرائزرز یا اس ٹائپ کے جو ہماری ویسلینز و خیرہ ہوتی ہیں کچھ بھی جو ہے نا اس کو ہم جو ایڈریسنگ ایڈیا میں جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیں کیونکہ پھٹے بہار پھٹی ایڈیاں لیپس کریک ہوتے ہیں لیپ بام و خیرہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں تو بچوں کو بھی اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ آپ لوگ پریپیر کر لیں گے بس اب سردیاں آگیں ہیں دیلی روٹین میں انہوں نے مارننگ اور ریننگ میں یہ لگانی ہے تاکہ جو ہے نا وہ سکن جو ہے نا کریک ہونے سے بچ سکے اور جس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بچوں پر نہ آ سکیں ٹھیک ہے ہم اسکن کو ڈیمیج نہ کر سکیں تو اسی طرح سے جو ہے نا سلک کیر بھی بہت ضروری ہے اپنے گھر کی اور سردیوں کے لیے جو آپ تیاری کرتے ہیں اس میں اپنی بھی ان چیزوں کے لیے جو ہے نا آپ نے پریپیریشن کرنی ہے اور جو آپ آئیٹمز آپ کو پرچیس کرنی ہے وہ آپ جو ہے اپنے دلی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بچوں کی جو ہے نا وہ بلیزرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بھی میں نکال دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ کبھی بھی اچانک جو ہے نا بچوں کے پہلے سے میں ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں اور اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ دھوپ لگ جائے یا آپ نے واش کرنے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو اس کو میں پہلے سے دھوپ لگا لیتی ہوں تاکہ پھر اس کوئی پرابلم نہ ہو اور بس پر پریس کر کے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ان کو ہم آئین کر کے رکھ دیتی ہیں بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ میرے لیے جو اٹھتے ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں اسی طریقے سے سردی آتی ہیں تو بس دن کے ٹائم پر تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جی رومز کی جو ہے یا وینڈو واخیرہ ہم کھول کے رکھتے ہیں لیکن جیسے شام کا ٹائم ہو تو بس ایسی کریں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا بند کر لینا ہے پینلز کو اور آپ ایسا کریں گے کرٹنز ہوں تو کرٹنز کو آگے لیا ہے کریں تاکہ اس کو جو ہے نا ہم روم کو تھنڈا ہونے سے بچا سکیں کیونکہ جو گلاس اس کے جو پینلز ہوتے ہیں وہ بہت ہی جلدی کھولنگ کو جو ہے نا بکیچ کرتے ہیں روم تھنڈا ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے موٹے گٹنز کا استعمال کرنا اسٹارٹ نہیں کیا تو اس آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے نا وہ گرمیوں میں استعمال نہیں کرتے میری طرح اور سردیوں میں ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ گیس کا اتنا ایشو رہتا ہے تو ایسے میں ہم اگر جو ہے نا ہمارے گھر میں اگر مایکرو پر بخیرہ ہے تو اس کی بھی کلیننگ بخیرہ کر لیں اگر رپیرنگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی کروا لیں نیکسٹ آتے ہیں ہمارے پاس چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی میڈیسنس بھی گھر میں امرجنسی میں رکھنی چاہیے ایک سردیوں میں بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں اسپیشلی بڑے بھی ہو جاتے ہیں آج کل کموسر میتا خراب ہے تو کچھ ایسی میڈیسنس جو ہمیں امرجنسی میں جو گھر میں بچوں کے لیے موجود رکھنی چاہیے ان کے لیے جو ہےنا وہ میں نے نکال دی ہے اور لیسٹ ری پریپیئر کر دی ہے جیسے بکس بخیرہ ہوتی ہے ہیلمنٹو جینا یا اس ٹائب کی جو بامز بخیرہ ہوتے ہیں تو ان کا استعمال جو ہےنا ہم کرتے ہیں جس طرح سے بھی جو شاندے بخیرہ کے جوتے ہیں باکسز ہم لاکے رکھ دیتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے ایزی رہے اور جو باوقت ضرورت ہیں ہمیں ان چیزوں کے لیے ریڈی رہنا چاہیے تو اس کی سب پریپیریشن بھی میں کر لیتی ہوں آپ تو بھی اس طریقے سے آئیڈیا لے سکتے ہیں جیسی میں پریپیریشن کرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جتنی مجھے آئیٹمز خلیدنے ہیں وہ میں اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کرتی جاری ہوں اور جن کو واش گیا ہے یہ دیکھیں ذریقے سے اب یہ کمبل ڈرائی ہو رہی ہیں اور یہ آئیڈیا لاس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور دوبارہ سے شیئر کر لیتی ہوں یا اس کو ہوا لگے گی اور سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ اپنے کمبل یا جو کٹنز بخیرہ کے بیچ میں اس طریقے کے ہنگرز کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کے جو بلینکٹ ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بدوی اور اس میں جو نمی سے آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو تمام بلینکٹس اس طریقے سے جو ہے نا وہ میرے ریڈی ہو گئے ہیں کارپٹس بھی میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور جو ہے نا وہ سوفرز بخیرہ پہ جو ہے نا وہ میرے استعمال کر لیا ہے اچھا سوفرز بخیرہ گڑنے نہ ہو تو اس طریقے سے میں کوئی چادر بخیرہ پہ استعمال کرتی ہوں بچے بخیرہ بیٹھتے ہیں اور اگر سردیاں آتی ہیں نا تو اس طریقے سے جو یہ ایسی بلینکٹس ہم استعمال کرتی ہیں نا بس اس کا میں استعمال کر لیتی ہوں اس کو صوفے کے اوپر ایسے کور کے دوپے میں کر لیتی ہوں اس کی سٹیچنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ بلکل اچھے طریقے سے پورے صوفے کو کور بھی کر لیتا ہے اور ذرا کوزیس ایفیکٹ بھی آتا ہے آپ جب بھی بیٹھیں وارم کوزیس ایفیکٹ آپ کو آئے گا ریلیکس ہوں گے آپ ٹھیک ہے تو بلک سردی کا حساس نہیں رہتا تو اس طریقے سے یہ آئیڈیا بھی آپ کر سکتی ہیں میری طرح آپ جو ہے نا وہ ایسی والے ویسے بھی بلینکر جو ہے نا وہ ہم لوگ اب استعمال نہیں کرتے موٹے بلینکر اب استعمال ہوں گے سردی میں تو ان کا استعمال جو ہے نا وہ میں اس طریقے سے صوفہ کو کور کرنے کے لیے کر لیتی ہوں اچھا جی یہ نئے بلینکر جو ہے نا وہ میں نے جو ہے نا برجیس کر دیا ہے تاکہ جو ہے نا قصر میمان وغیر آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک 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 سپیئر میں ہونا چاہیے اور سردی جس طریقے سے ہے تو بس اس کے لیے بھی لیکن اس کو بھی کھول کے جو ہے نا وہ میں ایسا ایک سلوشن بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں یہ کس طریقے سے جو نئے بلینکر میں ایک عجیب سی اورور ہوتی ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے نا وہ دور کر سکتی ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ میں باہر نکال دوں گی اور اس کا جو ہے نا ایپیکٹ اس کو آپ نے ویس نہیں کرنا اگر آپ جو ہے نا وہ بلینکر کو یوز کر رہی ہیں تو آپ نے یہ پیکٹ سنبھال کے رکھنا ہے ان کا میں جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہوں دوبارہ پیکنگ میں جب بھی میں جو ہے نا وہ سردیاں ختم ہوتی ہیں پھر دوبارہ اسی میں ہے جو ہے نا میں پیکٹ میں پیک کر کے جو ہے نا وہ بلینکر کو سنبھال دیتی ہوں تو یہ بھی اچھے طریقے سے ہمارے ایک آرگنائزرز ہوتے ہیں جو اس کو پروٹیک کرتے ہیں آنے والی دوسری سردیوں کے لیے تب تک ہماری یہ سیف رہتے ہیں کیڑے مکوروں سے اور گرد سے اور یہ بالکل فریش رہتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ میں سٹور میں جو ہے نا وہ رکھ دوں گی اب جو دوسری تیاری ہے ہم لوگ جو ہے نا یہ بلینکیٹ کی روڑ کو دور کرنے کے لیے تو اس کی میں پریپیوریشن کروں گی لیکن یہ نیکس ویڈیو میں کریں گے بھی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ کافی لیند ہی ہو جائے گی دوسرے ہم جو کپڑوں مخیرہ کریں جو ہے نا وہ ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے میں ارگنائزرس لے کے اور اس میں جو ہے نا اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ ارگنائز کر کے رکھتی ہوں تو سب کے اپنے اپنے اس طریقے سے ارگنائزرس ہیں اور اس میں ویڈیبل رہتا ہے بہت ہی اچھے ارگنائزرس ہیں بس آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا اپنی جو کپڑے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ویڈیبل بھی ہوتے ہیں کس میں کس کے جو ہم نے رکھنے ہیں بارٹی گیرز کی بھی ہیں اس میں عام روٹین کی ہیں اس میں بریزرز کس میں پڑھنی ہیں اس میں جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے شالز وخیرہ کس میں رکھی ہیں تو اس تاری کی ساری جو ہے نا یہ میرے کپڑے جو ہے نا مجھے ایزی لیوی سے بھل ہیں شالز وخیرہ میں نے اوپر ہی رکھی ہیں تب مجھے زبرت پڑے تو میں اب اس سے اس کو نکال کی یوز کر سکوں اور کوئی بھی اس میں جو ہے نا اس سمیل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جو ہے نا ہمیں سوڈے کو ایک آپ کسی بھی جو ہے نا رومال میں یا آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا کسی سوکس میں آپ ڈال کر اور اپنے سپیکٹس میں اس میں رکھ سکتے ہیں اسے کیا ہوگی نا کہ آپ کے کپڑوں میں کوئی سمیل نہیں ہوگی اور آپ نکالیں گے تو آپ ڈائریکٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ح verse quien کے کپڑے ہیں اس کو بھی میں الگ سے جو ہے نا وہ وارڈروب میں میں اس طرح سے رکھ Peru ہوں الگ روم بھی وارڈروب ہے اور بس میں جو اپنے کپڑے ہیں کسی بھی رچی کیس یا سوٹ کیس میں نہیں رکھتی یا باکس وغیرہ میں اس طریقے سے جو ہے نا میں وارڈ روپ میں ہی رکھتی ہوں بس اس میں سرطی کے نکالے اور گرمین کے رکھ دی اور بچوں کی جو پیمپر کے پیکٹس ہوتے تھے نا بہت ہی سٹڈی ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے سٹور کرنے کے لیے میں اسی کا استعمال کرتی ہوں اس سے دیکھیں تھوڑا سا ایک ٹائم لگتا ہے لیکن تمام چیزیں دیکھیں اب ویزیبل ہیں اب جس ٹائم پہ جو چیز شاہی ہے اس میں ساری جیکٹس ہیں لیزرز وغیرہ ہیں نیکسٹ میں جو ہے نا آپ کے جو موٹے جو کپڑے ہیں ان کا جو ہے نا وہ پورا میلے جو ہے نا ارگنائزر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے بچوں کے جو ہے نا وہ میلے پیمپرز کے جو بیکز ہیں ان کو ویس نہیں کیا اس کو ری یوز کیا ہے اس میں تمام بچوں کے جو ہے نا کپڑے ہیں میڈیم سمال اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کس کے چھوٹے کپڑے جو ہے نا وہ سمال اس میں ہیں پیمپر کے پیکٹ میں ہے کس کے بڑے پیکٹ میں ہے تو اس سے طرح سے جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو یاد رہتا ہے ایک شور کا سیٹ جو ہے وہ میں نے اسی طریقے سے جو ہے نکال رکھتا رہا ہے اور بچوں کے اچانک سر دی آنے پر کچھ شور جو ہے نا امرجنسی میں ایک ایک سیپٹک بیگ ہوتا ہے جس میں بس جو سب کے ایک ایک جو ہے نا وہ ایک ایک دو دو سوٹ میں رکھتی ہوں کہ سب سے پہلے اس کو میں نکال کے تاکہ بچوں کو اچانک سردی سے بچانے کے لیے میں رکھ سکتا ہوں جس طریقے سے اچانک ابھی بارش ہوئی تھی اور دم سے بچوں کو بہت شدید سردی لگنے لگ پڑی تھی تو یہ اس طریقے سے یہ بیگ میرا ریڈی تھا اور میں نے نکالا سب کے اس میں ایک ایک دو دو سوٹ ریڈی تھے اسی طرح ایک ایک شوز کا سیٹ جو تھا وہ میرے اور ہزبن کا بھی ریڈی تھا بچوں کے شوز بھی اسی طریقے سے ریڈی تھے تو بس دو دن کی وہ آئی میمان سردی تھی لیکن اس سے جو تھا نا وہ ہمارا یہ طریقے سے جو ہم نے تیاری کیوئی تھی وہ ہمارے کام میں آگئی کچھ جو تھی وہ ان کے لیے جو ہے نا ہوریز بخیرہ وہ آرڈر کر کے منگوا لی تاکہ جو ہے نا وہ پہلے سے تیاری ہو سکے اور سائز جس کا کوئی ایشو آئے تو ہم ریڈرن کر سکیں تو پہلے سے تھوڑی تھوڑی تیاری ہو جاتی ہے تو ٹائم بھی سیپ ہو جاتا ہے پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ہزبن کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم نے سیٹ ریڈی کر کے رکھ دیا ہے تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ آئے ان کے سائز کا کوئی کلر کا ایشو نہ آئے کوئی اس میں ڈیویج نہ ہو تو ریڈرن پولیسی ہو تو پھر ہم ریڈرن کر سکیں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا ٹائٹس و خیرہ جو سکول کے یونیفارمز کے ساتھ ان کو پہننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان کو بھی یہ جو ہے نا وار کر دیا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اچانک سے سردی لگنے لگ پڑتی ہے اچانک سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا پھر وہ چیز اس ٹائم پر نہیں ملی ہوتی کوئی سائز کا ایشیو ہوتا ہے بچے ہر سال جوتے ہیں ان کا کارج ہوتا ہے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہم لوگ تھوڑا سا پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے اچانک سے جس طریقے سے میرے بیٹی ہے اس کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اس کے لیے اس ٹائم کی جو ہے نا میں ٹائٹس کا پہلے سے اندزام کر لیتی ہوں کیونکہ سکول میں ابھی آرڈر نہیں آئے بھی ہوتے نوٹیفکیشن نہیں آئے بھی ہوتی ہے بلیزرز و خیرہ کی لیکن سردی لگتی ہے تو اس کے جو ہے نا اس طریقے سے میں پہلے سے ریڈی کر لیتی ہوں جس طریقے سے ہمارے ملک میں گیس کے حالات ہیں تو الیٹرک کیٹل کو جو ہے نا بس اس کو ہنڈی رکھنا چاہیے تو میں اس کو اب نکال لیا ہے میں ایسے گرمیوں میں تو اس کا استعمال نہیں کرتی گرمی میں بھی اب تو اس سال بہت زیادہ گیس کا ایشو تھا اور سردی کے لئے اس کو نکال لیا اور اچھا ہو گیا کہ اس کی پلیئر جو ہے وہ میں نے چیک کر لی جو کام نہیں کر دی تو اس کو بھی ریپیائر کرانا ہے یا پھر نہیں پرچیز کرنی پڑے گی اور سلینڈرز بخیرہ بھی ٹائم سے بھر جائیں تو اچھا ہوگا اور اس طریقے سے گرم میرس کا جو ہے نا وہ میں نے استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے جو پتلے میرس تھے اس کو واش کر کے جو ہے نا میں وہ سنبھال دوں گی اور گرم میرس جو ہے وہ واش روم کے آگے اور روم کے آگے جو ہے نا وہ بس استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کیسی لگی پارٹ ون آپ کو ونٹر پیپیریشن امید ہے یہ کچھ ونٹر سے ریلیٹڈ ٹپس اور ایکس آپ کو پسند آئے ہوں گے پیپیریشن کے آئیڈیاز جیسے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی منٹر پیپیریشن پارٹ ٹو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے لگے پلیس پلیس کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنے نیم اور سٹیٹی کا نیم ضرور مینچن کیجئے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کسی چیز سے میری ویڈیو کو واش کر رہی ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو کائنڈیز کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے آئیڈیا اچھے لگے ہیں فرنڈز اینڈ فیملی کسی کا کسی ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ پیس